کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں کتب فلاں عبدال فلاں غوث ان کے اندر یہ طاقت ہے وہ وضاتے خود ہے یا یہ مانتے ہو کہ اللہ نے دیا اللہ تو آہد کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں نے کسی کو یہ طاقت دی ہے اب کوئی کہتا ہے کہ وہ لوگ مل کر غوث کتب عبدال کا نظام ہے ہر اقلیم میں ایک کتب ہے پھر اس کے بعد ان کے اوپر عبدال ہے ان کے اوپر جو ہے غوث ہے ایسا جو لوگ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کو آہد مان رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیس طرح نظام چلاتا ہے فلاں فلاں بھی چلاتے ہیں جو لوگ بزرگوں کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ جو ایسے تھے کہ وہ بردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن کہتا ہے حدیثوں میں ہیں دعاوں میں ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرے میں کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ زندگی اور موت دے ہوئے اب اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی ہو یا فلاں بزرگوں ہو فلاں اور بزرگوں ہو وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے ان کے پاس یہ طاقت تھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ مانتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کم بے ادن اللہ تو مردہ جی اٹھتا تھا لیکن کیا یہ حضرت عیسیٰ کی طاقت تھی اگر کوئی ایسا مانے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی طاقت تھی تو یہ اللہ کو احد نہ ماننا ہوگا شرک کرنا ہوگا اللہ کے کام کو ایک مخلوق کے لیے ثابت کرنا ہوگا بہت اچھی طرح بظاہر سادھی بات ہے لیکن ہمارے مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس قسم کی شرکیات میں مبتلا ہے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں سب سے عظیم گناہ اور اس پر توبہ کیے بغیر مر گئے تو کبھی جہانم سے نہیں نکلیں گے اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العالمین احد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین اپنے کاموں میں تنہا ہے اب اللہ اولاد دیتا ہے اللہ کا ایک کام ہے کوئی اللہ کے علاوہ اولاد نہیں دے سکتا اللہ رب العالمین مردے کو زندہ کرتا ہے یہ اللہ کا ایک کام ہے تو اس میں منفرد ہے اکیلا ہے تنہا ہے کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی ولی کوئی پیر دنیا کی کوئی شخصیت یا مخلوقات میں سے کوئی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ اللہ تو خالق ہے مخلوق ہے ہی نہیں تو یہ کاموں کی میں نے دو ایک مثال دی ایسی کتنی چیزیں ہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس کی صفات میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارہ کو تعالی اپنے علم میں متفرد ہے احد ہے اپنے علم میں بھی یعنی اس کا جیسا علم ہے کسی کا نہیں ماضی حال مستقبل کائنات کی ہر چیز اس کو پہلے میں نے کچھ واضح کرنے کے لئے کہ اللہ کی صفات کو ہم سمجھنے جائیں گے تو حیرت زدہ ہوتے چلے جائیں گے ہمارے ہاں کیمسٹری والوں سے پوچھئے ایک بلوم جو ہوتا ہے جس کو غبارہ یا ہمارے ہاں مالے گاؤں میں پھگا کہتے ہیں ایک بالشت کا ایک پھگا اس میں تیرہ سولہ ایسا کچھ ہے وہ تعداد میں فرق ہو سکتا ہے تیرہ ملین وہ الیکٹران نیوٹران کے برابر کے ذرات ہوتے ہیں ہاں ایک غبارے میں تیرہ ملین ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے نا دس یا بس دس لاکھ کا ایک ملین دس لاکھ کا ایک غبارے میں تیرہ یا سولہ جو بھی ہو ملین تو ہمارے کمرے میں کتنے ملین ہوں گے ہم گن نہیں سکتے ہمارا کیلکولیٹر اور کمپیوٹر فیل ہو جائے گا گینتی ختم ہو جائے گی ہماری صرف یہ الیکٹران نیوٹران کی بات کر رہا ہوں میں ایک کمرے کی چیزوں کو ہم گن نہیں سکتے اب سوچئے کائنات کتنی بڑی ہے ایک شہر شہر سے بڑھ کر پھر اس سے بڑھ کر پھر اس سے بڑھ کر قرآن میں ہے اللہ رب العالمین نے اللہ نے ہر چیز کو گینتی کر رکھی ہے شمار کر رکھا ہے یہ ایک چیز ہمارے جسم میں خون ہے بال ہیں ہمارے کتنے بال ہیں ہم نہیں جانتے ہمارے دماغ کے اندر جو سیلز ہیں اس کی تعداد آج تک گن نہیں سکے کچھ ڈسٹروائی ہوتے ہیں کچھ نئے پیدا ہوتے ہیں خون کے ذرات کہتے ہیں اس میں صرف خون میں بیس لاکھ پروٹین ہے ہر ایک کے فنکشن کو آج تک انسان ہر ایک کے کاموں کو نہیں جان سکا جن کو جانا ہے ان کے پورے پورے کاموں سے واقف نہیں ہے ایک درخت لیجئے درخت میں کتنے پتے ہیں پتے میں کتنی بارک بارک اروخ ہیں اروخ جس کو ہم رگ کہ لیں ہمارے جسم کی جیسے رگ تھیں اروخ شہریہ بارک بارک رگیں ہیں ہم گن نہیں سکتے ایسی درختوں میں ہے ان کی جڑ ہے جڑوں میں کتنے بال ہیں ہم ایک درخت کو گن نہیں سکتے کائنات میں کتنے درخت ہیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو گیم رکھا ہے ہم جس زبان کو جانتے ہیں کیا وہ پوری جانتے ہیں میں اردو بول رہا ہوں کہ اردو سے واقف ہوں جتنا میں جانتا ہوں وہ کم ہے جتنا نہیں جانتا وہ زیادہ ہے پھر بھی میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہ زبان جانتے ہیں کوئی بھی زبان لے لو اس کا کچھ حصہ آدمی جان کر عالم کہلاتا ہے اس کا جاننے والا کہلاتا ہے جبکہ زیادہ چیزیں نہیں جانتا ایسے ہی فنون کی بات ہے آئے سپیشلسٹ ہاں ہارٹ سپیشلسٹ فنائے سپیشلسٹ سندگی کھپا دی ایک آنکھ کے اس وقت فنکشن جاننے کے لیے اس کا علاج پرکھنے کے لیے کب کب کون سی خرابی کیسے ہوتی ہے کیا خرابی ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے اور کون سی دوہ دیں گے تو اس کا علاج ہوگا اور اس کے باوجود آنکھ کا سپیشلسٹ بہت سی بیماریوں میں اپنی علاج کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جتنا میں جانتا تھا کر سکتا تھا بہنے کیاب اوپر والے کے ہاتھ میں مطلب یہ کہ جس کا وہ اسپیشلائزیشن رکھتا ہے